اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریفان لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں یہ جنگ رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے چوتھی بار لگتار لیبنان پر اسرائیل کے دوارہ حملہ کیا گیا ہے پہلا حملہ آپ نے دیکھا پیزر اٹیک تھا موبائل فون بلاسٹ کیے گئے تھے دوسرے حملے میں ووکی ٹوکی اور باقی الیکٹرونک ڈیوائزوں کو بلاسٹ کیا گیا تھا تیسرا حملہ جب لیبنان کے حزباللہ گروپ کے سنگٹھن کے جو سربارہ ہیں حسن نصر اللہ ان کا بہاشر تھا یعنی جمعیرات کے روز تو اس سمیں اسرائیل کے دوارہ ائر اسٹرائک کی گئی تھی میزائلیں برسائی گئی تھی چوتھا آپ کو بتا دوں کہ جمعے کے روز انڈین ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ جمعے کی نماز کے بعد سے اسرائیلی آرمی کے دوارہ لیبنان کی راجدانی بیرود پر حملہ کیا گیا ہے بیرود کے کچھ ایریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں کافی سارے لوگ مارے گئے ہیں کچھ گھائل ہیں کریٹیکل کنڈیشن ہیں اور کچھ مائنہ رنجر ہیں اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں ہوا کتنے کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کے بعد حزباللہ کا کیا ریکشن ہوا آج 21 سپٹیمبر سن دوہزار چوبی سے دن ہے شنیوار کا آپ سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں اور بیل آئیکن پر رول کا بٹن بھی سیلیک کریں کیونکہ میں غازہ اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کو پوری طرح سے کور کر رہا ہوں آج ایک سال کا سمیں تقریبا ہونے والا ہے جو اس جنگ کے علاوہ میں نے کسی دوسری چیز کو کور نہیں کیا ہے تو اب اسی کے ساتھ چلتے ہیں خبر کی طرف میرے سائیڈ میں جو آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ لیبنان اور اسرائیل دونوں کا ہی اسٹریٹیجی ہے اسے زیادہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے شہروں کو اور گاموں کو چلے جائیں اب نوردن اسرائیل میں کیا پڑتا ہے آپ کو بتا دوں گیلی کا ایریا ہے شلومی کا ایریا ہے کریت شمونہ شہر ہے یہ سب نوردن اسرائیل پر پڑتے ہیں یہاں سے جتنے زیادہ لوگ ان جگہوں کو خالی کر کے دیبلی یعنی اسرائیل کے سینٹرل والے شہروں کی طرف بڑھیں گے جسے تیل آویو ہے تو اتنا ہی اسرائیل کی آرمی کے اوپر اتنا ہی اسرائیل کی سرکاروں کے اوپر پریشر بنے گا کہ وہ غازہ فلسطین کی جنگ کو روکنے کے لیے کوئی سیز فائر کا معاہدہ کریں اچھا اسرائیل کی یہ نرن نیتی ہے کہ میں جتنے زیادہ لیبنان پر حملہ کروں گا تو لیبنان تھنڈا ہو جائے گا جس کے چلتے ہمارے جو لوگ ہیں وہ واپس سے اپنے شہروں میں چلے جائیں گے نوردن اسرائیل پر جا کر بچ جائیں گے اس کے بعد غازہ پر میں پوری طرح سے قبضہ کر لوں گا جب حزباللہ اس جنگ سے پیچھے ہو جائے گا حالانکہ حسن نصر اللہ نے یہ ساری چیزیں بتائیں ہیں آپ میرے سائیڈ میں دیکھ بھی پا رہے ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل جو یود کی رن نیتی کو لے کر چل رہا ہے اس رن نیتی کو ہم پار نہیں ہونے دیں گے ہم لگتار حملے کریں گے اور کل جمعہ کے روز تقریباً صبح سے لے کر شام تک حزباللہ کی طرف سے اسرائیل پر سولہ آپریشن کیے گئے ہیں یہ سولہ آپریشن الگ الگ جگہوں پر کیے گئے ہیں الگ الگ حصوں کو نشانہ بنایا ہے اور یہ لیبنان کی طرف سے یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ یہ جو ہم نے کل سولہ آپریشن چلائے ہیں یہ لیبنان کے اندر اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں جس میں لوگ مارے گئے ہیں اس کا بدلہ نہیں تھا اس کا بدلہ لینا ابھی باقی ہے اس کا بدلہ الگ طرح سے لیا جائے گا اس کے بدلے میں بڑے حملے کیے جائیں گے یہ سولہ اپریشن جو چلا ہیں ہزباللہ کی طرف سے یہ ہزباللہ اور اسرائیل کی سرکار کے بیٹ جو رنیتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وہاں سے بھگانا ہے نوردن اسرائیل بورڈر سے اس رنیتی کے تحت یہ سولہ حملے کیے گئے ہیں اب آپ اپنی سکرین پر یہ نقشہ دیکھئے یہ نوردن اسرائیل کا وہ حصہ ہے جہاں پر ہزباللہ کے دوارہ اپریشن چلائے گئے ہیں اور جتنی جگہوں کو یہاں پر مار کیا گیا ہے ریڈ کلر سے ان سارے حصوں سے اسرائیل کے لوگ ان حصوں کو چھوڑ کر بڑی تعداد میں بھاگے ہیں اسرائیلی آرمی کی ٹکڑیوں کو بھی اس میں نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل کے عام لوگوں کو بھی نشانہ بنایا ہے لوگ ان جگہوں کو چھوڑ کر اسرائیل کے جو سینٹرل شہر ہیں کینڈری جنہیں آپ سٹی کہہ سکتے ہیں وہاں پر جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سرکار کے اوپر بڑا دباؤ یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بینجامن نیتینیاہو جو چاہتا تھا وہ اس میں پوری طرح سے فیل ہو چکا ہے پوری طرح سے لوگوں کو سمجھانے میں فیل ہو چکا ہے حالانکہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ اسرائیل نے لیمنان کی راجدانی بیروت پر جو حملہ کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کل یعنی جمعہ کی نماز کے بعد جو یہ حملے ہوئے ہیں اس میں بارہ لوگ مارے گئے ہیں چھے سٹھ لوگ گھائل ہوئے ہیں اور نو لوگ جو ہیں وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں مطلب وہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ بچیں گے یا دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو چوتھی بار اسرائیل کی طرف سے لیمنان پر حملہ کیا گیا ہے حالانکہ جمعہ کے دن ہی صبح سے لے کر شام تک لیمنان کی طرف سے بھی آپریشن چلائے گئے ہیں لیکن یہ جنگ جو ہے وہ بھڑک چکی ہے وہ بھڑک اس لیے چکی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یونائٹیڈ نیشن کی میٹنگ تھی جہاں پر رشیہ کا ڈیلیگیشن بھی گیا ہوا تھا رشیہ کی ڈیلیگیشن نے یونائٹیڈ نیشن کے اندر یہ بات کہی کہ لیمنان کے اندر جس طرح سے موبائلوں میں بلاسٹ کیا گیا پیزر میں بلاسٹ کیا گیا لیپ ٹوپ اور باقی الیکٹرونک دیوائس کے اندر جو بلاسٹ کیا گیا وہ کہیں سے کہیں تک بھی جنگ کے جو قائد قانون ہوتے ہیں ان کے حساب سے نہیں کیا گیا ہے اور ہم کھلے طور پر اسرائیل کی اس حملے کو آتنگ کی حملہ کہتے ہیں یونائٹیڈ نیشن کے اندر اپنی یہ بات رکھتے ہوئے یونائٹیڈ نیشن سے مانگ کرتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ جو آتنگ کی حملہ کیا ہے تو اسرائیل کے خلاف ہے یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے بات کہی گئی لیکن وہ کیا بات کہی گئی یونائٹیڈ نیشن نے کہا ہے کہ ایک سال کا ٹائم دیا جاتا ہے اسرائیل کو ایک سال کے اندر اندر غازہ کو خالی کرنا پڑے گا غازہ سے اپنی آرمی کو ہٹانا پڑے گا یونائٹیڈ نیشن کی طرف سے کیول یہ فیصلہ دیا گیا مطلب آپ ایک سال کا سمیں دے رہے ہو اسرائیل کو ایک سال کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنا کچھ ہو سکتا ہے پورا غازہ فلسطین بھی ختم ہو سکتا ہے اور ایک سال میں میڈی لیسٹ سے اسرائیل بھی ختم ہو سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی یہ جنگ بڑھ رہی ہے جس کو ہوا دہرہا اسرائیل اس کے چلتے اب وہ دن دور نہیں ہیں جب لیبنان کے ساتھ میں ایران کے ساتھ میں اسرائیل کی فل اسکیل وور ہو جائے گی اور میڈی لیسٹ سے اسرائیل پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ بات رکھی جائے گی کہ میڈی لیسٹ میں عربی دیشوں نے کوالییشن بنا کر اسرائیل کو ختم کیا یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ پورے غازہ کو ختم کر دیا ہے اسرائیل نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں تو فلحال یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے بیروت میں پھر سے حملہ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں یمن کی طرف سے بھی بیان آیا ہے جس طرح سے اسرائیل نے لیبنان پر حملے کیے یمن کے ہوتی لڑاکوں کے جو سربراہ ہیں انصر اللہ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے دشمن نے یعنی اسرائیل نے ریڈ لائن کو کروز کر دیا ہے آگ کے دوارہ جو لائن کھیچی گئی تھی اس کو کروز کر دیا ہے لیبنان کے موبائلوں میں دھماکے کر کے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی جان لے کے اب لیبنان کی طرف سے ہو چاہیں یمن کی طرف سے ہو اسرائیل پر ویسے ہی حملہ ہوگا جیسے حملے اسرائیل نے ڈیسائیڈ کیے ہیں جیسے سیٹ کیے ہیں یہاں پر ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ لیبنان کے اندر مارے گئے ہیں جتنے لوگوں نے اپنی جانوں کو گوایا ہے اتنے ہی لوگوں کو اسرائیل کے اندر بھی مارے جانا ہے لہذا جیسے ہی لیبنان کی طرف سے ہری جھنڈی دکھائی جائے گی اسرائیل کے ساتھ میں فل اسکیل وار ڈیسائیڈ ہوگا شروع ہوگا ویسے ہی یمن کے ہوتی لڑا کے پوری طرح سے تیار ہیں جیسے کی غازہ کے لوگوں کے لیے تیار تھے آپ نے دیکھا کہ غازہ کے لوگوں کے لیے لال ساگر کو جہنم بنا دیا ہے پورے ویسٹ کے لیے یمن نے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم الگ الگ طریقوں سے اسرائیل پر حملہ کریں گے اگر لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں فل اسکیل وار شروع ہوتی ہے تو لیکن آپ کو بتا دوں لیبنان کی طرف سے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے یعنی ہمارے جو لوگ وہاں پر مارے گئے ہیں ان کا بدلہ ہم ضرور لیں گے لیکن ابھی جو آپریشن چل رہے ہیں وہ نورمل طریقے سے چل رہے ہیں جس طرح سے حملے کر رہا تھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ لیبنان میں بہت بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں ابھی وہاں کے لوگوں کو سہنو بھوتی دے کر ان کے گھروں کے اندر واپس سے سیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ماحول آپ لوگ جانتے ہیں جب کہیں پر اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو کتنا زیادہ گھبراہٹ کا ماحول ہوتا ہے تو لیبنان کے اندر لوگوں کو ابھی سیٹ کیا جا رہا ہے دو سے چار دن کا سمیں ملنے کے بعد ہجباللہ پلٹ وار کرے گا اور اس بار اسرائیل میں خطرناک والا حملہ ہونے والا ہے اسرائیل اس بات کو بھلی باتی جانتا بھی سیسٹم کے ساتھ ساتھ اپنی سینہ کی تقریباً سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹکڑی ہیں کیول نورت پر لگا دی ہیں غازہ سے نکال کر لوگوں کو وہ نورت پر لگایا گیا ہے ریزرب سینیکوں کو بلا کر نورت پر لگایا گیا ہے ساؤت سابورڈینٹ پر لگایا گیا ہے تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا حملہ ہزباللہ کی طرف ہو سکتا ہے لیکن بلہ ہوا عالم یہ تو آنے والے سمیں کے اندر ہی پتا چلے گا کہ ہوگا کیا تو دوستو یہ کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھے جو میں نے ایک ایک کر کے آپ کو بتائے اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنے بھائی کو اجازت دی دی خدا حافظ جائے ہن جائے بھارت